بسم اللہ الرحمن الرحیم بیویلز السلام علیکم میں رضا بخاری ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ایم او ڈی کے مطلب بتاؤں گا جی منسٹری آف ڈیفنس آئی ایس آئے میں پاکستان کا جو مایناز ادارہ ہے اس میں آپ کی جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس میں آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ ہو گیا آپ آگے کیا مراحل ہوں گے غوشت سن لیجئے گا اس ویڈیو میں تمام چیزیں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ فیزیکلی اور منٹلی پرپیر ہوں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیں بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ سر آپ اس میں بتائیے کہ ہم نے فیزیکل میئر میڈ کی طرح سے ہوتی ہے کل کتنا ہونا چاہیے چیز کتنی ہونے چاہیے نمبر کتنی ہونے چاہیے تو اس میں میری ڈیٹیل سے ویڈیو پڑھی ہوئی ہے آج کے ویڈیو میں صرف نیکسٹ مراحل ڈیسکس کروں گا اور مٹشاپ پہ آپ کے بہت سے سوال کرتے ہو بٹا میں بار بار بتا دیتا ہوں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں مٹشاپ only for online classes and notes purchasing not any other discussion please اور online classes میں بنجائش نہیں ہے فیلحال just notes available ہم notesوں میں میں نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز بتائی ہے گوشت سن لیجئے محنت آپ نے کرنی ہے کام آپ نے کرنا ہے کہیں سے کبھی بھی زندگی میں پکی پکائی پلیٹ میں رکھے کوئی نہیں دیتا نہ لینے کی کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے اپنے بلبوتے پر تو یہ ساری چیزیں ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں بہت سے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں انشاءاللہ motivational lectures بھی شروع کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے زندگی میں کامیابی کس طرح سے حاصل کرنی ہے کامیابی کے لیے کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں گوھرشیں سن لیجئے MOD یعنی Ministry of Defence میں ISI میں کس طرح سے آپ بھرتی ہوتے ہو نیکسٹ مراحل تو اس کے بعد جو لوگ ریٹر میں کوالیفائی کر چکے ہیں ان سب کا اب ایک psychological assessment test ہوگا جس میں ان کو دماغی طور پر چیکٹا لیے جائے گا ان کی سوچ کیا ہے ان کی thinking کیا ہے یہ کس طرح سے سوچتے ہیں اور کیا کیا رجحانات رکھتے ہیں کس طرح سے department کو deal کر سکتے ہیں society کو کس طرح سے deal کرتے ہیں کین کو کوئی physically یا mentally بیماری تو نہیں ہے دماغی طور پر صحیح ہیں rigid قسم کے لوگ تو نہیں ہیں یہ سالی چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں تو سب سے پہلا ہوگا یہ مرحلہ اس کے بعد بھی آپ کی physically آپ کو چیک کر لیا ہر چیز اوکے ہو گئی دوڑ آپ کی سیٹ ہو گئی دوڑ آپ لگاؤ گے اس میں گوھر سے سنو جو اگر return سے پہلے آپ کی رننگ نہیں ہوئی تو آپ کی رننگ ہوگی اور اگر return سے پہلے رننگ ہو چکی ہے تو then آپ اس کے بعد اگلا محلہ آپ کا ہوگا انٹرویو کا لیکن اس سے پہلے آپ کا medical ہوگا اور medical ہونے کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے qualify کیا جائے گا medical میں آپ کو دیکھ لیے جائے گا آپ کو HIV تو نہیں ہے آپ کو hepatitis ABC تو نہیں ہے آپ کے جسم میں کوئی نقص تو نہیں ہے آپ کی کوئی ہڈی ٹیڈی تو نہیں ہے angle ٹیڈا تو نہیں ہے ساری چیزیں physically fitness آپ کو دیکھ لیا جائے گا بہت سے لوگوں نے پوچھا بار بار پوچھا اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے ایک تو medical certificate پہلے ہی attach کرنا ہوتا ہے MS صاحب سے لے کر medical student آپ کے جو سرکاری hospital کے ہوتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کے district میں district headquarter hospital ہے تحصیل ہے تحصیل headquarter hospital ہے یا آپ بڑے شہر میں ہو جیسے لاہور میں ہے services hospital ہے ان سب hospital سے جو سرکاری ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں medical student ان سے آپ نے ایک medical دینا ہوتا ہے کہ medical یہ بندہ fit ہے اس میں آپ کی measurement ہوتی ہے physically آپ کی chest measure ہوتی ہے نظر دیکھ لی جاتی ہے blood test ہوتا ہے each and everything آپ کی اس medical certificate میں وہ لکھ کے دیتے ہیں وہ آپ نے ساتھ لگا کے attach کر کے department میں apply کرنا ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے job کرنی ہوتی ہے پہلی بات تو ہو گئی یہ بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سارا ایسا تو نہیں ہے اس میں تو لکھا نہیں پیٹے جو میں چیزیں بتا رہا ہوتا ان کو گھور سے سنا کروں اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے ہم نے یہ سارے کام خود کیے ہوئے ہیں بھرتیاں خود کرتے رہے ہیں interview لیتے رہے ہیں آپ سب کو وہی چیزیں بتا رہا ہوں جو ہمارا تجربہ ہوتا ہے اس کے مطابق تو آپ کا یہ سارے کچھ clear ہو جاتا ہے اگر فرز کیا فرز کیا مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے then be آپ کو اپنی body کے بارے میں مکمل علم ہو جائے گا آپ کے کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کیتنی ہائٹ ہے آپ کیتنی chest ہے بغیرہ بغیرہ تو اس لیے آپ کا یہ ضروری ہے بیٹا کروانا ہے آپ نے اور یہ ایک مہینے تک valid ہوتا ہے ایک مہینے کے بعد پھر آپ کو next دوبارہ سے کروانا پڑتا ہے medical اب جب آپ بھرتی ہو گئے ہو آپ نے written qualify کر لیا ہے psychological assessment test clear کر لیا ہے تو اب آپ department کا حصہ بن چکے ہو تقریبا آپ department آپ کا medical کروائے گا کہ ان لوگوں کو ہم نے محکمہ میں رکھنا ہے ان کی pay start ہونی ہے تو ابھی آپ کی اسی date سے start ہوتی ہے جو آپ کا medical ہوتا ہے تو اس لیے وہ medical department خود کرواتا ہے department کے بندے ساتھ جاتے ہیں اور medical student دمارہ سے آپ کا medical کرتا ہے اس medical کے بعد آپ کو interview کے لیے call کر لیا جاتا ہے M.O.D. کے next مراحل بتا رہا ہوں وہ سے سنتے جائیے گا بہت سے سوال آپ کرتے ہو ورسیب پیار کے اس لیے وہ ساری چیزیں میں نے written form میں لکھ کے پھر آپ کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں then آپ کا ہوگا interview interview آپ کا department کے مطلق آپ سے بہت سے سوال ہو سکتے ہیں پاکستان کے مطلق پاکستان history Islamic history and culture بہت سے چیزیں ہیں تمام چیزیں ہم نے اپنے notesوں میں بتائی ہوئے ہیں detail کے ساتھ وہ آپ لے سکتے ہو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں interview میں دیکھئے تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں میں نے بہت سے ویڈیوز میں بتایا ہوئے آپ کو first of all آپ کو اپنے بارے اور اپنی family کے بارے میں پتا ہونا چاہیے detail کے ساتھ آپ کہاں سے ہو کس family سے تعلق رکھتے ہو belongings آپ کی کیا ہے siblings آپ کے کیا کیا ہے اور آپ کی educational departmental training کیسی ہے educational academics training کیسی ہے academics میں آپ کی qualification کیا ہے qualification میں آپ کے subjects کون سے ہیں اور ان subjects کے متعلق detail سے آپ کو پتا ہونا چاہیے یعنی آپ کی جو training ہوئی ہوئی ہے گھر میں اس کے مطابق دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ person suitable ہے کیا society کے لیے serve کرے گا کیا administratively اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں اس لیے آپ کو اپنی اور اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے خاندان family کے بارے میں details سے بتا ہونا چاہیے first of all تو گیا یہ دوسرا step یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے بارے میں کتنا بتا ہے کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں personalities ہوتی ہیں سسٹم کیا چل رہا ہوتا ہے ministers کون سے ہیں کس اہم اوٹی پر کون بندہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں چل کیا رہا ہے کون کون سے بڑے منصوبے چال رہے ہیں دنیا کے ساتھ ہمارے کیا تلقات ہیں ہماری growth کیا ہے GDP ہمارا کیا ہے ہم کیا پیدا کر رہی ہیں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے وسائل کیا ہے etc politics کے مطلب بھی بہت سے سوال ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو ملک کے بارے میں details سے پتا ہونا چاہیے دو step ہو گئے یہ تیسرا step آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کو international level پہ کتنا پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو موحدے ہو رہے ہوتے ہیں agreements ہو رہے ہوتے ہیں جنگیں چال رہی ہوتی ہیں دنیا میں physically دنیا کی کیا situation ہے geography کیا ہے physical geography کیا ہے سمندر پہاڑ بہیرے یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے یعنی آپ کو اپنی ذات سے لے کر اس دنیا کے محول تک اس دنیا تک آپ کو ہاتھ چیز کا پتا ہو کیوں because کہیں سے بھی کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے مثال کے طور پر انٹرویو میں بیٹھے ہوئے آپ سے پوچھ رہیں گے جی امریکہ کے صدر کون ہے اور کس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں مثال دے رہا اسی طرح سے اگر دنیا میں کوئی جنگ کہیں پچھڑی ہوئی ہے جیسے یوکرین میں تو یوکرین کے پریزیڈنٹ کون ہے اس کے بعد رشیہ کے پریزیڈنٹ کون ہے یوکرین کا کیپٹل کون سا ہے یوکرین کے ساتھ کون سا سمندر لگتا ہے یا وہ جو سمندر اس کے ساتھ لگتا ہوگا مثال کے طور پر بیرنٹ سی ہے تو بیرنٹ سی کے مطلق آپ سے پوچھ لیں گے کہ بیرنٹ سی کن کن ممالک کے ساتھ ہے جی کہاں پہ ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اس طرح کے سوال آپ سے ہو سکتے ہیں اگر فرض کیا یو اینو میں کوئی کام چل رہا ہے یونائٹی نیشن میں تو یونائٹی نیشن کی کسی آرگنیزیشن کا نام پوچھ لیں گے یونیسیف کیا ہے نیب کیا ہے پاکستان میں اگر کیسیز چل رہے ہیں پولیٹیشنز کے خلاف تو نیب کیا ہے ایف آئی اے کیا ہے نیب کیا کام کرتا ہے یہ کب بنا تھا یعنی کہیں سے بھی کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ کو اپنی ذات کے بارے میں پوچھ لیں گے جی آپ نے ایف اے سی میں یا انٹرمیٹر میں کون سے چویکٹ رکھے ہوئے تھے اچھا جی آپ نے اگر فرض کیا بائیو رکھیا تو بائیو میں جی پولینیشن کیا ہے جی پولینیشن پروسس بتا لیے جہاں یعنی کوئی ایسا سوال ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو اپنی ذات کے بارے میں اپنی اکیڈیمکس کوالیفکیشن کے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں اور انٹرنیشنل لیول پر آپ کو ہر چیز کا پتا ہونا چاہیے اچھا جی آپ لوگوں نے انٹرویو میں کامیابی اصل کر لی انٹرویو آپ نے کلیر کر لیا then آپ کا جی فائنل لیٹر جاری ہوں گے آپ کے آفر لیٹر اس کو ان کہتے ہیں آفر لیٹر میں آپ کی پی لکھی ہوگی ہر چیز لکھی ہوگی رولز لیکلیشن لکھی ہوگی ان ان رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ آپ کی پی ہوگی یہ آپ کا پرموشن کریٹریہ ہوگا اچھ انٹرویو اس میں لکھی ہوگی اس لیٹر کو آپ سائن کر کے دپارٹمنٹ کو دوگے دپارٹمنٹ آپ کو ایکسپٹنس لینے کے بعد آپ کو کال کر لیا جائے گا اور آپ کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز جاری ہوں گے اپوائنٹمنٹ ہونے کے بعد آپ لوگ دپارٹمنٹ کا حصہ بن گئے اب آپ ایمو ڈی میں ملسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آئی ایس آئی میں کام کرنا شروع کر دوگے آپ کو ٹریننگ دی جائے گی ٹریننگ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے رولز ریگویشن کے مطابق کس طرح سے کام کرنا ہے اور آپ کی جوب ڈسکرپشن کیا ہے آپ کی زمدہ داریاں کیا ہیں لائیبیلٹیز کیا ہیں اور آپ لوگوں نے کس طرح سے سلف کرنا ہے ملک کے لیے دپارٹمنٹ کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو ٹریننگ کے دوران بتا دی جاتی ہیں چھ ماہ سے لے کر ایک سال تک آپ کی ٹریننگ ہو سکتی ہے اس ٹریننگ میں کچھ عرصہ آپ نے اپنے سینئرز کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے آپ کو مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ سیکھتے ہو اس کے مطابق آپ کام کرتے ہو سمپل آپ لوگ بڑی عزت اور آنر والی جوب اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہو آپ ایک آنر ایبل ڈپارٹمنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہو اس لیے آپ لوگوں کو ابھی سے اپنے اندر بہتشی تبدیلیاں پیدا کرنی ہوگی ملک کے لیے سرف کرنا ہوگا نیشن کے لیے سرف کرنا ہوگا اس لیے آپ اچھی طرح سے تیاری کیجئے اور محنت کیجئے انشاءاللہ آپ بہت اچھی عزت آنر والی جوب کرو گے دین جی اس کے مطابق آپ کو چونکہ آپ دیپارٹمنٹ کا حصہ بن چکے اور رولز لیگویشن کا خود ہی پتہ چلتا ہیتا ہے کتنی تلخہ آپ کی بڑھتی ہے پیس کیا ہوتا ہے آپ کی پرموشن کیسے ہوتی ہے ایسی آرز کیا ہوتی ہیں دوزیر کیا ہوتا ہے اینول کانفیڈنچل ریپورٹس کیا ہیں دیپارٹمنٹل انکوائریز کیا ہیں یہ ساری چیزیں آپ اس پر دیپارٹمنٹ کا حصہ بننے کے بعد خود ہی سیکھ جاتے ہو تو یہ تھی آپ کے اگلے مراحل کے ایمو ڈی میں کس طرح سے نیکس مراحل کیا ہوگے بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں بچ رہا تھا اس لیے آج ویڈیو آپ بنا رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو بسند آئے گی آپ کے جتنے سوال ہوتے ہیں یوٹیوب کومنٹس میں آپ چھوڑ دیا کرو جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں کومنٹس کے جواب ضرور دیتا ہوں اور اگر نہ بھی جواب آپ کو ملے تو اس کے مطابق ویڈیو آ جاتی ہیں تینک بھری مجھے انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تیل دن تکیر اللہ حافظ اور بھائی پاکستان زندباد